بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو ویلوگ میں دیفنیٹلی ہم نے اسلام آباد ہائی کورڈ کا جو دہشت گردی کا پرچہ خارج کرنے کی امران خان صاحب کی جو درخواست ہے اس کا محفوظ فیصلہ جو سنائے گئے اس پر تو بات کرنی کرنی ہے توشہ خانے کا جو فیصلہ الیکشن کمیشن کے جیہاں سرباہ سکندر سلطان راجل صاحب نے جو محفوظ کیا ہے اس سے متعلق بھی آپ کو بات کرنے لیکن کہیں اور گھمسان کا رن پڑنے کا باقاعدہ طور پر اعلان ہو چکا ہے وہ چیزیں ڈسکس کرنا ضروری ہیں فواد چودی صاحب ہی کا ترجمان پاکستان تحریک انصاف انہوں نے ایک نیا بیانیاں سٹینڈ کرنا شروع کر دی اس سے متعلق کچھ چیزیں بتانی ہے شہباز گل اور عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی اس ملاقات کے مندرجات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جی کونسی چیزیں ڈسکس ہوئے ہیں نئی ذمہ داری ہے کونسی ہے شہباز گل کی اس سے متعلق بتانا ہے آج چکوال میں دوبارہ پنجاب میں انٹری عمران ریاض خان کا کچھ انکشاف پہ دارے دیفنیٹی ان کی ڈسکشن ہوتی ہے عمران خان صاحب سے وہ بڑا خطرنا قسم کا ہے وہ کافی چیزیں ایک کے بعد ایک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں تو ویڈیو تھوڑی ڈیٹیل میں ہوگی تو اس لیے مکمل آپ دیکھے گا تو سب سے پہلے میں ذرا اس کا بتا دوں جس کے بنا پر میں نے آپ کو کہا کہ گھمسان کا رن چڑنے والا ہے جی بلکہ رن پڑ گیا ہے لاہور کے گرین ٹاؤن میں ایف آیا درج ہو گئی دو وفاقی وزیر ایک وہ وزیر جس کا پروفائل کوئی نہیں ہے لیکن وہ وفاقی وزیر ہیں میں جابے لطیب صاحب کی بات کر رہا ہوں اور دوسرے ہیں وفاقی وزیر اطلاع مریہ مورنگزیب جن کے نیچے پاکستان ٹیلی ویژن بھی آتا جی ان کے اوپر بقائر اپتار پر سیون ایٹی اے کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے لاہور کی گرین ٹاؤن میں اور پروگرام کا جو پروڈیو سر ہے اس کے اوپر بھی یہ درخواستیں مختلف پولیس ٹیشنز کے اندر گئی بھی تھی لیکن یہ پہلی ایف آیا ہے اور ابھی جہاں مختلف شہروں کے اندر جو درخواستیں دائر کی گئی ہیں اس پہ مزید ایف آئی آر بھی ہو سکتی ہے دہشت گردی کا مقدمہ دو وفاقی وزراء پر سیٹنگ وفاقی وزراء کے پر درج ہو چکا ہے جس کو اب انہوں نے بھگتنا ہے اور بلکل میریٹ کے اوپر یہ مقدمہ جی جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اس کا کانٹینڈ کہیں سے بھی جسٹیفائی نہیں ہوتا تھا کسی طور پر بھی جسٹیفائی نہیں ہوتا تھا کہیں کوئی ریسرچ ہی نہیں تھی کوئی بات ہی نہیں تھی سوشل میڈیا کا جو پروپاگنڈے کو پاکستان ٹیلی ویژن پر ان لوگوں نے نشر کیا تھا اور ڈیریکٹ اس کو پی ٹی پی پر چلا دیا انہوں نے اور وجہ یہ تھی کہ اس میں بہت سی چیز ایسی تھی انہوں نے سب سے پہلے عمران خان صاحب کے مسلمان ہونے پر انہوں نے کہا کہ وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے یہ لوگ کسی کے امان پر کیسا فیصلہ کر سکتے ہیں عمران خان صاحب پہ انہوں نے کہا کہ مسلمان ہی نہیں ہے اور ساتھ انہوں نے کہا کیسے کسی غیر مسلم لیڈر کو فالو کیا جا سکتا ہے عمران خان کو کہتے ہوئے تو مکمل طور پر سوشل میڈیا کا جو پروپاگنڈا تھا اور ذہری بات ہے جب اے پی پڈیوسر وغیرہ سفارشوں پر بھرتی کیوں اور پولٹیکلی سفارشوں کے اوپر بھرتی کیوں پھر ایسا ہی ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان صاحب کے اوپر پوتان پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر کہ وہ غیر مسلم ہیں یہ آپ چھوٹا کانٹینٹ سمجھتے ہیں پاکستان کا کوئی پرائیویٹ میڈیا اس طرح کا تصور بھی نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے اسی لیے اس ادارے کا یہ برا حال ہے کہ جس بنا کے اوپر اس طرح کا کیا گیا ہے اور سمجھ کسی کو بھی نہیں آرہی کیا کرنا کیا لیکن بہرحال اب یہ طے ہے کہ عدالتوں میں جب یہ معاملہ جائے گا تو فس گئے ہیں دونوں جعویل لطیف صاحب ان کی کہیں سے ریلیف نہیں ہے فیصلہ ان کے خلاف ہی آنا ہے تو یہ چیز بڑی امپورٹڈ ہے یہ لوگ فس گئے ہیں یہ مافیوں سے بات نہیں ہتم ہونی یہ بقیدہ طور پر ان کو جسٹیفائی کرنا پڑنا ہے عمران خان صاحب کا ایمان کا نہ ہونا ان کو جسٹیفائی کرنا پڑنا ہے ان کا غیر مسلم ہونا وہ دیکھتا ہے یہ کیسے کرتا ہے سخت مرہ لے کے اندر یہ ہو گئے ہیں میں نے بولا نا در یہ بھی وفاق بھی کوئی رد عمل دے گا تو کوئی دے گا کچھ اور افائی انہوں کی شکل میں لیکن بہرحال یہ لاہور کے گرین ٹاؤن سے آغاز ہوگے بھی درخواست ہے بھی مزید بھی کافی آگے جانے ہیں دوسرا فباد چودی صاحب نے ایک اور میرٹ پر بڑی بات کر دی بینگر ترجمان پاکستان تحریک انصاف انہیں کہا ہے کہ خورم دستغیر اور خواجہ آصف کے بیان جس میں وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ شہباز شریف جو لندن میں نواز شریف صاحب سے ملاقات کیے وہ آرمی چیف کی تائیناتی پر اہم ترین مشاورت کے لئے کیے اور اس مشاورت کے بعد جو وہ نواز شریف سے کریں گے اس کے بعد آرمی چیف کی تائیناتی ہوگی ہے دراصل اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے جی ہاں قومی راز جی ہاں اس کو عاشقاف کرنے کے حوالے سے ان کو راز رکھنے کے حوالے سے جو ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی ہے انہیں کہا شہباز شریف نواز شریف کی ملاقات کیسے ہو سکتی ہے ایک مجرم سے کیسے وہ پاکستان کی عام ترین تائیناتی کو ڈسکس کر سکتے ہیں ظاہری باتیں چار پانچ جرنل ہوں گے چار پانچ جرنلز کے سیکرٹ پروفائلز ہوتے ہیں فوج کے سر جرنلز کے ان تمام پروفائلز کو وہ وزیراعظم کی ڈومین ہوتی ہے وہ نواز شریف صاحب سے کیسے ڈسکس کر سکتے ہیں ایک تو وہ نون الیکٹڈ ہیں دوسرا پاکستان میں وہ وانٹڈ ہیں تیسرا سزائی آفتہ ہیں اور چوتھا سب سے بڑی بات پاکستان میں کوئی بھی پبلک پروفائل رکھنے کے لیے وہ ناہل ہیں تو ایسے شخص کے ساتھ پانچ جرنلز کے سیکرٹ پروفائلز کیسے ڈسکس کیا جا سکتے ہیں یعنی نون الیکٹرک بندے سے کیسے کیا جا سکتے ہیں یعنی کاربائی کا مطالبہ بھی کیا جا سکتا ہے فواہ چودی یا پی ٹی کی طرف سے اور آئندہ آئندہ دلوں میں ایک لائن عمران خان صاحب لے سکتے ہیں اس کے اوپر اور اگر مستقبل میں جو یقیناً ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئی گی تو اس معاملے پر کاربائی بھی کی جا سکتی ہے شہباز شرک کے پر بڑا جسٹیفائبل یہ ریزن ہے جس کی بنا پر فواہ چودی صاحب نے یہ کہا اب کچھ اور چیزیں جی شہباز گل صاحب کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے اور ڈیٹیل ملاقات ہوئی یہ تفصیلی ملاقات تھی جس میں جیل کے معاملات حوالات کے معاملات رہداریوں میں جیل اور حوالات کے درمیان جانے والے راستوں میں عدالت سے جیل جانے والے راستوں کے اندر ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا تمام چیزیں انہیں ڈیٹیل میں بتائیں ان سے انویسٹیگیشن کیا ہوتی رہی ان سے پوچھا کیا جاتا رہا اور ایک دو چیزیں تو وہ بتا بھی چکے ہیں اسالل کیسے ہوا ان پر تدشدد کیسے ہوا تو یہ تمام چیزیں ڈیٹیل میں بتائیں تو آج کا جو عمران خان صاحب کا جو چکوال کا جو جلسہ ہے یعنی پنجاب میں انٹری ہے بڑا میٹر کرے گی اس اہم ملاقات کو بھی شہباز گل صاحب کو نئی ذمہ داریاں پنجاب کے اندر کچھ ملی ہیں اور لگتا پنجاب میں بہت ایکٹیب ہونے جا رہے ہیں شہباز گل صاحب تو یہ ایک بڑی اور اہم ملاقات تھی میں نے آپ کو بتانا تھا اچھا کور کمیٹی کی مشابرت کے بعد شہباز گل کے ساتھ گفتگو کے بعد آج عمران خان صاحب چکوال میں اور چکوال میں وہ جلسہ کریں گے اب دیکھنا ہے کہ جو ملاقاتوں کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں عمران خان صاحب کی جو دو ملاقاتیں ہوئی ہیں ایمان صدر میں ان ملاقاتوں کے بعد عمران خان صاحب کا کس حد تک اور پور کمیٹی کے میٹنگ کے بعد جس میں ساری مشابرت ہو چکی کس حد تک خطاب ریفائنڈ ہوتا اس کے اندر کیا چیزیں یہ بہت سے نوپ پلکنا آج کی عمران خان صاحب کے چکوال کے جلسے کے اندر بہت سی چیزیں ڈیٹیل اور کلیر طور پر سامنے آئیں گے اب آج اسلام آدھائی کورڈ کی طرف کے دہشتگردی کے جو دفعات ہیں اس کے خارج کرنے کے حوالے سے بلکہ پرچے کو خارج کرنے کے حوالے سے عمران خان صاحب کی جو درخواست تھی تو اس پر عدالت نے جی ایٹی کی رائے تو طلب کی اور جی ایٹی نے اپنی تائی رائیں جارے پولٹیکل موٹیویٹڈ تھی وہ رائے پولیس پرانہ سانہ اللہ اس کے اندر سب انوال تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس تقریر کے اوپر دہشتگردی کی دفعات لکنی چاہیے اچھی خاصے دلائل ہو بڑے سٹرانگ اور تگڑے دلائل ہوئے اور پھر دورکنی بینچ نے پانچ میٹے کے لیے فیصلہ محفوظ کیا اور کچھ دہبار وہ فیصلہ سنایا گیا تو اس فیصلے میں بالکل میرٹ پر فیصلہ عمران خان صاحب سرخ روح ہے عدالت کنمنس نظر آئی کہ یہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ دفعات ہیں عمران خان صاحب کی اس تقریر میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا عمران خان صاحب نے کسی کو کوئی زدن پہچانے کی کوشش نہیں کی کسی کو کوئی عذیت پہچانے کی کوشش نہیں کی جس طریقے سے انہوں نے بیان دیا اس بیان کی روشنی میں ایک تقریر کی روشنی میں عمران خان صاحب کے بعد جو چیزیں تھیں عمران خان صاحب نے کہا ہم آپ کے خلاف قانونی ایکشن لیں گے تو اس سلسلے کے اندر کسی طور پر بھی دہشتگردی کی دفعات نہیں بنتی مقدمہ ایسے چلتا رہے گا دہشتگردی کی دفعات اس کے اندر ختم کر دی گئی ہیں اور اس فیصلے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی وجہ غیر مشروط معافی والا معاملہ ہے نا عدالت عالیہ کے آگے اس معاملے کے اندر بھی کیونکہ جب اس کیس کے دہشتگردی والے فیکٹر کے اندر عدالت کنمنس ہو کہ عمران خان صاحب کی اس فی آر کے اندر سے دہشتگردی کی دفعات قدب کر رہی ہیں تو وہ بھی ایک زبدست قسم کا ریلیف عمران خان صاحب کی اپولوجی ہے وہ ایکسپٹ ہونے جا رہی ہیں تو دن بڑا زبدست ہے جی عمران خان صاحب کے حوالے سے اچھی ایٹی ایس پکادہ عدالت نے بتا دیا کہ یہ کیوں بنایا گیا یہ کیس دیکھیں مہاں کیا ہوتا ہے عمران خان صاحب کی وہ کتنی ریفائنڈ تقریر ہوتی ہے مجھے بھی اس کا انتظار رہے گا اپنا بہت زیادہ شاہر رکھے اللہ مصالح اللہ محمد الوالے محمد